کرکٹ فینز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا عہدہ چھوڑ دیا ہے نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے طور پر فارغ ہو گئے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے رات گئے نجم سیٹھی نے ٹویٹ کر کے اعلان کیا کہ وہ چیئرمن پی سی بی جو کہ دو دن بعد ان کی مدد ختم ہو رہی تھی اور اس کے بعد الیکشن آ رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا نجم سیٹھی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن شپ کی دوڑ سے اپنے آپ کو باہر کر لیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے بطور چیئرمن حکومت پاکستان نے ان کی نومینیشن نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ آصف زرداری چاہ رہے تھے کہ زکا شرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بنے اور انہوں نے نجم سیٹھی کو مزید چیئرمن کام جاری رکھنے کے حوالے سے شباز شریف کی سفارش کو مسترد کر دیا جس کے بعد نجم سیٹھی آخری دم تک کوشش کرتے رہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے طور کے اوپر برقرار رہے اور اگلے تین سال کے لیے ان کو چیئرمن پی سی بھی بنایا جائے لیکن آصف زرداری نہیں مانے اور زکا شرف کا نام جو زرداری نے پہلے دے دیا تھا وہ اسی کے اوپر قائم رہے اور اب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا عہدہ چھوڑ کر گھر چلے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے دو نومینیشن آتی ہیں جو کہ پرائم منسٹر کرتے ہیں اور پرائم منسٹر نے نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا مزید چیئرمن رکھنے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کی لیکن پپرز پارٹی ڈٹ گئی پپرز پارٹی آڑے آگئی اور پپرز پارٹی نے جو نام زکا شرف کا دیا تھا پپرز پارٹی اسی نام پہ برقرار رہی نہ شباز شریف کی مانی گئی نہ نواز شریف کی مانی گئی اور نہ نجم سیٹھی کی مانی گئی مجبور ہو گئے نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا عہدہ چھوڑ کر جانے پر آصف زرداری نے زکا شرف کا نام دیا تھا اس پر مسلم لیگ نون نہیں مان رہی تھی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو بھی ایک پریس کانفنس میں سوال ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ اور پپرز پارٹی میں چیئرمن پی سی بی کو لے کر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ مسئلہ تھا اور بڑی دیر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے طور پر مزید کام نہیں کریں گے مریم نواز نے بڑی کوشش کی کہ نجم سیٹھی برقرار رہیں لیکن آصف زرداری نہیں مانے اور آخر کار نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا عہدہ چھوڑنا پڑا نجم سیٹھی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ شباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان اپنی وجہ سے تنازہ نہیں چاہتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اچھا نہیں ہے اس موقع کے اوپر لہٰذا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ چیئرمن پی سی بی کے فیوچر کے عہدے کے لیے اپنا نام نہیں دیں گے سو اب ایک دن نجم سیٹھی کے پاس رہ گیا تھا سو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمن شپ سے ایشیا کپ کا ہیبرڈ موڈل منظور کروانے کے لیے نجم سیٹھی نے سر توڑ کوششیں کی جس پر پاکستان میں بھی کڑی تنقید ہوئی نجم سیٹھی نے آخری پریس کانفرس کی وہاں میڈیا نے ان سے سخت سفالات کیے اور کیونکہ پاکستان کے کرکٹ فینز کو یہ لگ رہا ہے کہ ایشیا کپ میں انڈیا کی ٹیم نے نہ آکے پاکستان کا ایشیا کپ خراب کیا ہے اور اب پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر اپنا سٹانس شو کرے تو نجم سیٹھی نے اپنا سٹانس بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ حکومت کو کیا سجیست کریں گے لہٰذا پیپس پارٹی نے اب یہ فیصلہ کیا کہ چیئرمن پی سی بی ان کا ہوگا اور چیئرمن پی سی بی کو لے کر پیپس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو تنازہ تھا وہ بہت آگے چلا گیا اور اس تنازے کو حل کرنے کے لیے پیپس پارٹی نے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا اور زکا شرف کو جو کہ سابق چیئرمن پی سی بی رہ چکے ہیں انہوں نے ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن لگانے کا فیصلہ کیا اور نجم سیٹھی اب گورننگ بارڈی میں رہتے ہیں یا ان کو نگران وزیر آزم کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شاید نگران وزیر آزم بھی آ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف مجبور ہو گئے آصف زرداری کے سامنے کہ ان کو اپنے نجم سیٹھی جو کہ ان کے بندے تھے مریم نواز کے لگائے ہوئے تھے اور ساتھ نواز شریف کے لگائے ہوئے تھے لیکن پیپس پارٹی نے ان کو مزید چیئرمن کے طور پر کام نہ کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا اس کو منوا کے ہی دم لیا اور اب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے عہدے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں ورلڈ کپ کو لے کے بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ تک لے جانے کے حوالے سے جو سٹانس پاکستان کا ہونا چاہیے تھا نجم سیٹھی اس کے اوپر پہلے اگریسف دکھائی دیئے لیکن بعد میں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کڑی تنقید کی جا رہی تھی دوسری طرف ایشیا کپ کے اندر صرف چند ٹیموں کے پاکستان آنے کو وہ اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے اس کے اوپر بھی ان کے اوپر کڑی تنقید ہو رہی تھی اور ایسے میں نجم سیٹھی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ وہ بطور چیئرمن پی سی بی کام جاری رکھتے پاکستان پیپرز پارٹی نے ان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ منوا کے ہی پی سی بی نے دم لیا اور اب نجم سیٹھی رات گئے ٹوئیٹ کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ کا عہدہ چھوڑ گئے ہیں ان کو رمیز راجہ کو اچانک پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ رمیز کے دو سال رہتے تھے رمیز ایک سال تک شہباز شریف کی پرائم منسٹر شپ کے اندر چیئرمن پی سی بی رہے لیکن نجم سیٹھی اور ان کے چند ساتھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر آنا چاہتے تھے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ بڑے اچھے انداز میں لڑا ایشیا کپ کا ہائیبرڈ موڈل منظور کر آیا کیونکہ انڈیا ایشیا کپ کے اندر نہیں آنا چاہ رہا تھا تو اس لیے وہ ایشیا کپ کو پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتے تھے لیکن یہ ساری میری کاوش تھی کہ ایشیا کپ کے چار میچز پاکستان کو ملے ہیں اب آج سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشنز شروع ہوں گے اور زکاہ اشرف اگلے دو دن کے اندر چیئرمن پی سی بی کے طور پر سامنے آئیں گے دیکھتے ہیں کہ زکاہ اشرف اب کیا فیصلہ کرتے ہیں ایشیا کپ کو لے کے اور ورلڈ کپ کو لے کے جہاں پر پاکستان کے ٹیم اب ٹریول کرتی ہے نہیں کرتی اور باقی ایشیا کپ میں انڈین ٹیم کے نہ آنے کے بعد ہیبرڈ موڈل کے چار میچز جو منظور ہوئے ہیں وہ تو پاکستان اب لازمی ہوسٹ کرے گا لیکن پاکستان نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں اپنے ٹیم کو لے کے انڈیا جائیں گے اگر چیمپنس ٹرافی کی شرط منظور کرواتے ہیں تو پاکستانی ٹیم کے چانسز ہیں انڈیا جانے کے اگر چیمپنس ٹرافی کی شرط منظور نہ ہوئی ریٹن گرنٹی پاکستان کو نہ ملی آئی سی سی بیچ میں سالس نہ بنا تو پاکستان ورلڈ کپ کے میچز نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کا مطالبہ کر سکتا ہے